نمسکار سیدھا سمباد میں آپ سبی کا سواگت ہے دیش سشکت بنے گا جب ہر ہاتھ کو کام اور ہنر ملے گا اور یہ کوشل وکاس کے بینہ ہو نہیں سکتا سرکار کا پورا زور اس سکل ڈیولپمنٹ پر ہے کوشل وکاس پر ہے یہ کوشل وکاس کیسے حقیقت بنے گا آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ ہمارے وششت مہمانیاں موجود ہیں ہمارے ساتھ سکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے سی ایم ڈی اور سی ای او دلیپ چنویس آپ موجود ہیں بہت بہت سواگت ہے دلیپ جی آپ کا جس طرح سے سرکار کا پورا زور ہے اس سمائے کی سکل انڈیا کرنا ہے اور پردھان منٹری کہتے ہیں کہ یہ کوئی کارکرم نہیں ہے بلکہ یہ ایک موومنٹ ہے کاندولن ہے تو کیسے یہ سکل ڈیولپمنٹ کا اتنا بڑا کام ہم کر پائیں گے اور وہ بھی نکڑ بھوشے میں کیا سمبھاونائے بنی ہوئے ہیں ایک الگ منٹرالہ کا گھوشنا کی تھی سکل ڈیولپمنٹ اور انترپنرشپ میں تو اس میں دو بھاگ آ گئے ہیں ایک تو سکل ڈیولپمنٹ اور دوسرا انترپنرشپ اس میں یہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جب سکل ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو نوکریہ کو بھی ڈیولپنرشپ کرتا ہے لیکن جو انترپنیرز ہوتے ہیں جو ایک طریقے سے وہ نوکریہ بھی پیدا کرتے ہیں تو ایک تو یہ منسٹری کا ایک فورمیشن تھا دوسرا جو تو ویبن ویبن بھاگوں میں ویبن منسٹریوں میں جو کام چل رہا تھا وہ چھوٹے پیمانے میں ہو تھا تو اس کو اکھٹر کر کے اسی منٹرالے کے نیچے کر کے اس کو تین چیز کرنا ایک تو سکیل کرنا سپیڈ سے سکیل کرنا اور تین سٹانڈر بنانا تو دوسرا جو ابھی آپ دیکھیں گے تو ستر پروگرام ہوتے تھے اکیس منٹرالےوں میں تو انہوں نے ایک کومن نورمز بنا کر کے حالی ہی کیابنٹ نے ان کو اپروف کیا ہے اور وہ پورے جو دیش بھر میں الگ الگ منترالے کے جو کاریکم چل رہے ہیں وہ ان کو ایک harmonیز کر رہیں گے سٹانڈر لائیں گے اور سٹیٹ گورنمنٹس کو بھی ایک طریقے سے دشا ملے گی اس کو آگے بڑھانے کے لیے مطلب سب کچھ ایک چھت کے نیچے آ گیا وہ ایفرٹ جو کہیں الگ الگ چل رہا تھا وہ ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہو گیا اور دوسرا جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ بجٹ میں جو پردان منتری کوشل وکاس یوجنا ہے جس میں چوبیس لاکھ لوگوں کو اس سال ٹرین کرنے کی ایک لکش رکھا ہوا ہے اس کے لیے پندرہ سو کرو دیے گئے ہیں تو یہ ہمارے اتحاس میں بھارت کے اتحاس میں سب سے ایک طریقے سے بڑا پروگرام ہے وشوے میں اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی ایک بڑا پروگرام ہو سکتا ہے اور جو ایلوکیشن ملا ہے اس پروگرام کے لیے وہ بھی ایک طریقے سے ہسٹورک ہے تو ایک تو سب کو ساتھ مل کر چلنا دوسرا ہارمونائزیشن کرنا تیسرا بجٹ الوکیشن اور حالی میں جو منتری ہیں جو راجی پتا روجی جو منتری ہیں وہ الگ الگ منترالے میں گئے ہیں چاہے وہ ڈیفینس ہو چاہے وہ ریلویز ہو ہیلتھ کیر ہو سٹیل ہو مائنز ہو پیٹرولیوم ہو سب جا کر کے سب سے مل کر کے ایک میمورانڈا آنڈرسٹینڈنگ کر رہے ہیں اس میں سے تین خاص بات ہے آپ اکثر سنتے ہیں کہ دیش میں جو لوگ کام کر رہے ہیں اس میں سے حالی آٹھ یا دس پسنٹ کو کچھ ہنر کی ٹریننگ ملی ہے ایسے کچھ تو جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو بھی ایک ہنر کا سرٹیفیکٹ یا سکل سرٹیفیکٹ دینے کا ایک پریاس ہے کیونکہ اوز نتیوں کی آمدہ نہیں بڑھ سکتی ان کو آگے بڑھنے کا ایک موقع ملتا ہے دوسرا جو ہے ان کے جو پبلک سیٹر انڈرٹیکنگز ہیں کہ ان کے منترالے میں دوسرے جو کمپنیز ہیں ان کے جو سی ایس آر ہے ان کے سی ایس آر میں سے بھی دس یا پندرہ پرسنٹ سکل ڈیولپمنٹ پر کھرچے جائے گا اور تیسری جو بات ہے جو کافی ہی فائدے مند ہو سکتی الگ الگ منترالے کے پاس الگ الگ ستانوں پر کافی انفرسٹرکچر ہے چاہے ایک ٹریننگ ورکشاپ ہو جو پورا استعمال نہیں کیا گئے ہو یا کوئی کار کھانے میں خالی ورکشاپ ہے یا کوئی اور انفرسٹرکچر ہے اس انفرسٹرکچر کو کیسے یوٹلیز کرے سکل ڈیولپمنٹ میں اور اس کو ایک طریقے سے ہر دیش کے کونے کونے میں اس کا پینیٹریشن ہو اور سب ملکے چلے تو یہ تین جو ہیں کافی مہترمون قدم ہیں اور جو آن گراؤنڈ جو سکل ڈیولپمنٹ پہلے ہوا کرتا تھا اس کا ایک طریقے سے بدلاو آیا ہے اور پردان مندری کے شعب دو میں سپیڈ سکیل اور سٹانڈرز کے پر آگے بڑھ رہا ہے دیولپ جی ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دیش میں زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ ان آرگنائز سیکٹر سے آتے ہیں نبے پرتیشت سے زیادہ کانکڑا کہتا ہے اسا گھٹیت کشیتری سے آتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کی دوڑ دراز سے آتے ہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر ایمپلائیمنٹ دے رہا ہے تو اسا گھٹیت کشیتری دے رہا ہے تب ہی تو 93 پرتیشت لوگ وہاں لگے یہ جو اسنگھٹیت آپ کا ورک فورس ہے اس کو آپ کیسے ہنرمند کریں گے اس کو آپ کیسے سکل کریں گے اس کے لیے کیا کچھ طریقہ ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے بہدر ہوگا میں تین اگزامپل لوں تو پہلے آپ دیکھیں جو کنسٹرکشن میں جو میسن ہو یا پلمبر ہو اب پہلے جو ہم نے کیا ہے کہ جو الگ الگ کنسٹرکشن سے میسن ہو بار بینڈر ہو کنسٹرکشن سیکٹر میں کام کرتے ہیں یا جو ان کے لیے ایک سٹینڈرڈ بنایا ہے دوسرا اس سٹینڈرڈ کے مطابق ہم ٹریننگ دے رہے ہیں اب اس سے دو چیزیں ہو رہے ہیں ایک تو بیلڈر کو اور کنٹرکٹر کو پتا چل رہا ہے کہ یہ ایک میسن ہے ایک پلمبر ہے اس کی یہ قابلیت ہے دوسرا جو اس وقت کے پاس جب سرٹیفیکٹ ہو جاتا ہے تو اس سرٹیفیکٹ کے دوارہ ان کو ایک طریقے سے پہچان ملتی ہے اور لوگ اب دھیرے دھیرے کیونکہ اب یہ نیا کارکرم ہے دھیرے دھیرے اس سرٹیفیکٹ کو پچاننا لگے ہیں ان کو زیادہ آمدنی ملنے اور جو یہ بلکل انوگنی سیکٹر ہے دوسرا لے بیوٹیشن بیوٹی ٹریننگ وہ بلکل ہی انوگنی سیکٹر ہے کیونکہ جو گاؤں میں لڑکیاں بھی ان کو ٹریننگ لے کر کے گاؤں میں چلاتے ہیں پہلے تو ان کے پاس نہ تو کوئی سرٹیفیکٹ تھا نہ ان کو کوئی کٹ کے ایکسس تھا وہ لے سکتے تھے اب لوگوں کو ٹریننگ ملتی ہوں اس میں اس کو سرٹیفیکٹ ملتا ہے اور ساتھ میں کٹ بھی دے رہے ہیں کہ آپ جا کر کے کام شروع کر سکتے ہیں دلیب جی ہم جانتے ہیں کہ سرٹیفیکٹ اور ڈگریوں کا جو پورا کا پورا یہ سسٹم ہے یہ ورک آؤٹ نہیں بھی کرتا بہت بار لوگوں کے پاس بہت سارے سرٹیفیکٹ ہوتے ہیں کسی کام کے نہیں ہوتے یہ کام کے ہونے چاہیے اور اس سے کام ملنا چاہیے اور کیا سرٹیفیکٹ دھاری واقعی کام میں جو ہے وہ ماہر ہے کی نہیں اس کی گارنٹی کون لے گا دیکھیں اس میں تین فرق ہے غیرہ آم سرٹیفیکٹ سے بات کر رہے ہیں آم سرٹیفیکٹ کے دوارہ وہاں پہ جیسے آپ کہہ رہے ہوتا ہے کیونکہ اس کو کنٹرول میں کیا جاتا ہے اور اس پروفیشن میں اندر جانے کے لیے وہ سرٹیفیکٹ کی ضروری ہے لیکن اب آج دیکھیں میسن کا یا باربینڈر کا لیجرے کنسٹرکشن باربینڈر کو پیس ریٹ ملتا ہے اس سرٹیفیکٹ سے وہ اس کو نوکری تو مل جائے گی لیکن جو اس کو انکم ملتا ہے اس کے پروکٹیوٹی کے پر ملتا ہے تو لوگ ٹریننگ اس لئے نہیں جوائن کر رہے ہیں کہ ان کو سرٹیفیکٹ چاہیے ٹریننگ اس لئے جوائن کر رہے ہیں کہ ان کو سیکھ رہے ہیں ان کی پروکٹیوٹی بڑھ رہی ہے دن میں اگر وہ 250 سے 300 روپے کماتے تھے آج وہ 450 سے 600 روپے کما رہے ہیں اور گھر سے پیسہ منگانے کے بجائے گھر پیسہ بھیج رہے ہیں تو یہ on the ground ہے کیونکہ وہ سرٹیفیکٹ کا جیسے ہم نے کہا مائنہ نہیں ہے دوسرا جو ہم نے کہا ہے سرٹیفیکٹ نے ایک تکنیکی استعمال کی ہے اس کو ہم کیو آر کوٹ سے دیتے ہیں اور وہ کیو آر کوٹ کسی بھی فون سے ویریفائی ہو جاتا ہے مخدری کی سمبھاونا نہیں بلکل ہم ابھی میٹنگ سے آ رہے تھے ہم نے ایک ڈمی کارڈ دکھایا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ ڈمی کارڈ بنایا ہے اور وہ کیو آر کوٹ سے ریڈ ہو جائے گا لیکن کیونکہ وہ ڈمی کارڈ تھا وہ ریڈ نہیں ہوا تھا تو ہمیں ایک اصلی کارڈ لا کے دکھانا پڑا کہ دیکھیں اس سے وہ اس کا فوٹوگراف آ جاتا ہے کہاں پہ اس نے ٹریننگ کی ہے کتنی دیر ٹریننگ کی ہے کس وشے میں ٹریننگ کی ہے اور آگے جا کے اگر اس نے ٹریننگ کی ہے اور وہ سرڈیفیکٹ پر نہیں ہے وہ بھی آ جاتا ہے اچھا یہ بتائی جو گرامین علاقے ہیں ہمارے انچلوں کے علاقے ہیں وہاں کیسے پانچ بنائیں گے جو پچھلے سال جو ہم نے نس ڈی سی کے دورہ نس ڈی سی کے مثال لینے جاتا ہوں قریب چونتیس لاکھ کو ٹرین کیا تھا پچھلے سال یعنی دو ہجا چودہ پندرہ میں اس سے پہلے جو سال تھا اکھلی دس لاکھ تھا پچھلے سال میں تین گنات سے زیادہ اس کو بڑھایا ہے اور وہ قریب چار سو پچھتر ڈیسٹرکٹ میں جیادہ تھا تین ہزار آٹھ سو سینٹر تھے تو یہ کافی کافی جو علاقے ہیں وہ کافی گرامین علاقے میں ہے دور دراکھے کے علاقے میں یہ میٹروز میں نہیں ہے لیکن اگر آپ دوسرے سائٹ سے دیکھیں تو چھے سو ستر کے آس پاس ڈیسٹرکٹ ہے ہم کھالی چار سو ستر کے آس پاس ہے کافی گرامڈ ہے جو کافی گرامڈ ہے 39 میں نہیں ہے اتنا کوریج اندومان نیکو بار میں اب دیکھیں تو دو تین یونین ٹیلیٹری میں ہم پہنچے نہیں ابھی ہیں لیکن دھیرے دھیرے یہ بھی ایک طریقے سے ہو جائے گا اور سرکار نے ایک سکیم نکالی ہے جو ان ٹچ بلوکس ہے ان میں کیسے نئے سینٹر کھولے جائے گلیپ چیز بتائی کہ بہت سارے کورسز ہیں آپ کے ہیں کتنے ہیں لگ بہت سارے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اتنے سارے ہیں کہ کہاں اس پہ آپ کو جوب ملے گی اس کے کوئی ٹھکانہ نہیں نہیں ایسا ہے دو چیزیں پہلے کی گئی ہیں پہلے لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ کس سیکٹر میں کیا ضرورت ہے کس جوب کی ضرورت ہے دوسرا کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس علاقے میں کیا شورٹیج ہے تو پچھلے سال منسٹری کے دوارے اور انسٹری کے دوارے ہم نے دو سٹاڈیز ریلیز کیا تھے ایک تو سیکٹورل سکل گیپس ہیں ہم نے چوبیس سیکٹر میں الگ الگ جو سکل گیپ ہے اگلے پانچ دس سال کے لیے ہم نے ان کا اسٹیمیٹ کیا تھا تو قریب وہ دس گیارہ کروڑ کے لگ بھگ وہ شورٹج آئی تھی یعنی کہ آگے جا کر کے اگر انڈسٹری اور ایکانومی ایک طریقے سے بڑے تو یہ گیارہ کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے دوسرا ہم نے کیا تھا کہ ہر ڈسٹریٹ لیول پر سکل گیپ کیا ہے کہ اس ڈسٹریٹ میں لوگوں کی کیا ضرورت ہے اس میں ٹریننگ کی کیا فسیلیٹیز ہیں ہمیں کیا کنا چاہیے ہمیں ڈسٹریٹ وائز سکل گیپ سٹیڈیز تو ایک طریقے سے مچنگ ڈیمانڈ ویڈ سپلائی جو پردان منتری کہتے ہیں مچنگ ڈیمانڈ ویڈ سپلائی وہ ہو رہے ہیں دوسرا جو ہے اس کال سینٹر پر آپ کو اپنے ہی بھاشا میں ایک طریقے سے مل جائے گا ابھی ہم نے بیہار میں ایک پائلٹ لانچ کیا تھا پچھلے ہفتے جس میں قریب 1.2 کروڑ ایس ایم ایس گئے تھے لوگوں کو اور قریب دو لاک ستر ہزار کے لوگوں نے ریجسٹر کیا کہ ہمیں سکل کی ٹریننگ چاہیے ہمیں کہاں مل سکتے ہیں ہم جوائن کرنے کے لئے تہیار ہیں اور اس کو ہم پورے دیش میں ایک طریقے سے لاگو کرنے والے ہیں جب یہ ورلڈ یوٹ سکلز ڈے میں اور پردان منتری لانچ کریں گے اچھا یہ بتائیے کہ جو سوفٹ سکلز ہوتے ہیں ان کی بھی ایک ضرورت ہوتی ہے اور نیڈ بیس سکلز ان کی آپ نے بات بھی کی یہ جو سوفٹ سکلز ہیں ان کو سکھانے کا کیا کچھ ذریعہ بن سکتا ہے کاشل وکاس کے ذریعے ایسا ہے کہ جو جیادہ تر جو سکلز کے بارے میں کمپلین کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں لوگ نہیں مل رہے ہیں وہ ایمپلوئیز ہوتے ہیں تو ہم نے ایمپلوئیز کے قریب 37 کاؤنسل بنا دیا ہے ہم ان کو کہتے ہیں سیکٹر سکل کاؤنسلز ان سیکٹر سکل کاؤنسلز میں 80% جو انٹری لیول جاوبز ہے ان کے لئے ہم نے ایک سٹینڈر بنا دیا ہے ہم اس کو کہتے ہیں ایک قوالیفیکیشن پیک اس قوالیفیکیشن پیک میں تین چیزیں ہیں ایک تو آپ کو کیا سکل چاہیے بہت ہارڈ اور سفٹ سکل دوسرا آپ کے کیا ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے وہ بھی سفٹ سکل ہے لیڈرشپ ہونے چاہیے کیا قوالیفیکیشن پیکی بلکل 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 اور تیسرا ہے جو نولیج ٹھیک ہے تو ان تینوں کا سٹینڈر بنایا ہے جو تریننگ ارگنیزیشنز ہیں ان کو ایک طریقے سے جوڑ لیا ہے میں صافت سکلز اس کو انٹیگریٹ کر لیا ہے تو میں آپ کو انگلیش جیسے ہم انگلیش سکول میں پڑتے ہیں تو انگلیش ایسا بھی پڑھایا جا ستا ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کے صافت سکلز بھی بڑے تو ویسے انٹیگریٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تریب تیرہ سو اننیز سٹینڈر بن گئے ہیں اور یہ ویب سائٹ میں اویلیبل ہے ہم جو تو پردان منتری کاشل وکاس یوزنا کے انترکت جو بھی ٹریننگ ہوگی وہ ان سٹینڈرڈز کے جو نیشنل سکلز کوالفیکشن فریم ورک کے دارہ ہے ان کو الائنگ کریں گے جی تو دلیب جی ایک چھوڑا سا بریک ہم لے لیتے ہیں اور ہم سب جانتے ہیں کہ پندرہ جولائی کو سکل ڈیولپمنٹ ویک بھی منایا جائے گا اور بات ابھی اور بھی کریں گے دلیب چناری صاحب سے لیکن چھوڑا سا بریک کے بات آپ دیکھتے رہے یہ سیدھا سمواد ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے سیدھا سمواد میں آج ہمارے ساتھ سکل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے سی ایم ڈی اور سی او دلیب چناری صاحب موجود ہیں دلیب جی جس طرح سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ویک آپ اوگنائز کریں پندرہ جولائی سے یہ دیشویابی ویک ہے اس کی کیا مکھے باتیں ہیں اور اس کو جو اوگنائز کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا کچھ مشن کیا کچھ لکشے ہیں آپ لوگوں کے جیسے 21 جون کو ورلڈ یوگا ڈے گھوشت کیا گیا تھا یون کے دوبارہ پندرہ جولائی جو ہے ورلڈ یوٹھ سکلز ڈے ہے وہ چانس کی بات ہے جب منسٹری فارم ہوا تھا نومبر 10 کو منسٹری فارم ہوئی تھی اس کے دو دن بعد ہی یون نے ایک ڈیسیشن لیا تھا کہ ہر سال پندرہ جولائی یو این ورلڈ یوٹھ سکلز ڈے ہے تو یہ ورلڈ یوٹھ سکلز ڈے منایا جا رہا ہے اور اس ڈے کے انترگرد الگ الگ فنکشنز ہو رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے کارکرم دیش بھر میں اکھٹرٹ چلائے جا رہے ہیں پہلا تو جو ہے ہر آئی ٹی آئی جو ٹریننگ ہے بارہ ہزار آئی ٹی آئیز ہیں ان میں کوئی کارکرم ہوگا ہر سٹیٹ میں کارکرم ہوں گے جو نیس ڈی سی کے ٹریننگ پارٹنرز ہیں تین ہزار جو آٹھ سو ہیں ان میں ٹریننگ ہوگا جو پی ایم کی ویو آئی کے پائلٹ میں جو ہم نے کیا تھا تو سرٹیفکٹ دیسٹریبوشن اور نیو انروڈمنٹ ہوگا وہ اس کی گھوشنہ کی جائے گی ابھی اور تیسرا جو ہے دلی میں بھی آن دے سٹریٹ کافی ایکٹیویٹی ہوگی تو پریاس یہ ہے کہ سکول کالیج ٹریننگ انسٹیوشنز انڈسٹری میں سب اس دن ہم یوت ورلڈ سکلز ڈے منائیں گے جیسے بتایا گیا ہے پرائم منسٹر سکل مشن بھی لانچ کریں گے سکل پالیسی جو بھی ہے وہ لانچ کریں گے اور ایک دو چیزیں کا اور لانچ ہوگا جو ابھی خوشنہ ہو سکتی ہے جی جس طرح سے آپ بات کرے تھے کہ دو پہلو ہیں اس کے اس کا ایک دوسرا پہلو جو ہے وہ ادیم شیلتہ کو پڑھاوا دینا ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم لوگ یا تو سرکاری نوکری کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ایسی جوب کر لینا چاہتے ہیں ادیم شیلتہ میں ہم لوگ زیادہ جاتے نہیں ہیں ہمیں لگتا ہے ڈھر بھی لگتا ہے ہمیں لگتا ہے ہم پیسہ ڈوبو دیں گے ہمیں اس کی جانکاری بھی نہیں ہوتی تو اچھے ادیم ہی بن پائیں لوگ یہ بھی اس کا ایک اینگل ہے اس رشتے سے اس پورے کے پورے پروگرام میں کیا انسینٹیو ہے یا کیا کچھ ایسا ہے جس سے لوگ ادیم شیلتہ کے طرف جائیں تو اس میں تین چیزیں کیے گئے پہلا جو کیا گئے جو انترپنیرشپ کے جو جو منسٹریو سمال اور میڈیم انڈسٹری کے جو ٹریننگ انسٹیوشنز تھے وہ ایک طریقے سے منسٹریو سکل ڈیولپن اور انترپنیرشپ میں آگئے ہیں تو ایک طریقے سے کوارڈنیشن بڑھے گا دوسرا جو ہرمنیزیشن کمیٹی ہے پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ کسی گورنمنٹ پروگرام میں ٹریننگ لیں تو آپ کو ایک نوکری ملنے چاہیے اور سیونٹی پرسنٹ یا جو بھی پرسنٹ پلیسمنٹ کہتے تھے اس میں ادیم شیلتہ یا انترپنیرشپ کوئی معنی نہیں رکھتا تھا اب انہ نے کہا ہے ٹھیک ہے اگر اس ٹریننگ پروگرام کے اندر جیسے میں آپ کو بیوٹی کا ادھارن دیا یا میسن بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی پلمبر جو ہوگا اگر آپ انترپنیر بھی بنے اور خود کا کام بنے تو وہ ایک پلیسمنٹ کا روپ مانا جائے گا اور ٹریننگ میں مانے جائے گا تیسرا جو ہے ایک سکول لیور اور کالیج لیور میں انترپنیرشپ ڈیولپنٹ پروگرامز بچوں کو کیسے سکھائے جائے اور کیسے کیا جائے اس کی بھی ایک یوشنہ تیار ہو گئی ہے اور وہ بھی آپ شیرہ ہی اس کے بارے میں سنیں گے اس کو بھی نیشنل لیول پہ لانچ کرنے کا ایک پریاز ہے اور الگ سے جو پہلے ہی اناؤنس کیا گیا تھا جو ایک فنڈ بنایا گیا ہے اس فنڈ کے دوارہ جو پروسپیکٹیو انترپنیرز ہیں ان کو اگر لون چاہیے اور مدرہ بینک سے بھی لون چاہیے وہ تو مدرہ بینک کا بھی ایک ہے وہ بھی ایک طریقے سے جڑ گیا ہے تو پہلے جو الگ الگ ویمن ڈیپارٹمنٹ میں ہوتا تھا اور کوئی ایک ایکو سسٹم نہیں تھا اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کو آپریٹیو طریقے سے کر رہے ہیں اور ایک پورا ایکو سسٹم بن گیا ہے جس سے اوڈیم شیلتہ کو ایک طریقے سے بڑھا ہوا ملے گا اچھا یہ بتا ہے پی 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 موڈل کے انترگت آپ ان چیزوں کو لارہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ ساتھ آئے کیونکہ یہ بات بھی صحیح ہے کہ انڈسٹری کو ہی ایمپلائیمنٹ بھی دینا ہے تو ان کے جو سی آس آر پروگرامز ہیں کیا اس کے تھروب ہی انڈسٹری کو کس پرکار سے مطلب روپن کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کام میں آگے بڑھیں اور سکل دیولپمنٹ ہوگا تو ان کا بھی فائدہ ہوگا ون ون سیچویشن دونوں کے لیے ہوگی کس پرکار سے اس موڈل کو آپ اپلائے کر رہے ہیں سکل دیولپمنٹ میں تو آپ دیکھیں پی 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 جو ہے ایک تو جو سوال آپ نے پوچھا تھا کہ کمپنیز جو ہیں وہ ابھی اپنے سی اے سر پیسے ایک طریقے سے جوڑ رہے ہیں تو یہ جو پہلا سال ہے کیونکہ وہ لاغو ہوگا پچھلے سال تو اس کو اناؤنس کیے گا پچھلے سال کے پروفٹس پہ جو ہے جو اس سال آپ کو دو پرسنٹ سپنڈ کرنا ہے تو پہلا جو منسٹری آف کوپرٹ ایفیز نے یہ گھوشت کر دیا ہے کہ ان کے پروگرام کے دوبارہ سکل ڈیولپمنٹ ایمپلائیمٹری لنک سکل ڈیولپمنٹ ایک اپرووڈ پروگرام ہے دوسرے جو دیکھ رہے ہیں کی جیسے کی ابھی ہمارے پاس تین فاؤنڈیشنز آئے ہیں جیسے چولم انم فاؤنڈیشن ہو اس آر فاؤنڈیشن ہو وہ ہمارے ساتھ جھوڑ گئے ہیں اور وہ پرائیویٹ سیکٹر سے سی ایس آر منی دے رہے ہیں لیکن انٹی پی سی پاور گریڈ کوپریشن سیل اٹھارٹور انڈیا پابلک سیکٹر انڈریٹیکنگز بھی کافی ہی پیسہ جھوڑ رہے ہیں اور جیسے میں نے بتایا تھا کی جو ہماری منتعلیوں سے بات ہوئی تھی اس میں وہ سی ایس آر پیسہ دے رہے ہیں اور الگ الگ ویبن کاریکرم کے اندرگرد اس کو ایک بڑاوت دے رہے ہیں پر سب سے زیادہ جو انڈسٹری کا ایک ہے انیس ڈی سی جو ہے وہ گرانٹ نہیں دیتی ہے وہ لون دیتی ہے لوگوں کو سکل ڈیولپمنٹ میں انترپیونز بننے کا تو دو سو کمپنی آپ سے تک آگے ہیں جو اپنے آپ میں پبلک ریویٹ پارٹنشپ فارم میں سکل ڈیولپمنٹ کا پروگرام دیش بھر میں شروع کر رہے ہیں اور جو میں نے آپ کو چوتیس لاکھ کا آکڑا بتایا تھے دس لاکھ پہلے اور اس سال کا ساٹھ لاکھ کا جو ٹارگٹ ہے وہ پی 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 موڈل میں کیا گیا ہے انہوں نے ہم سے لون لیا ہے وہ فیز لیتے ہیں یا سی اے سر پیسہ دیتے ہیں اور جو میں نے بیہار کا جو ایس ایس سسٹم بتایا تھا وہ سی او ای آئی میمبرز کا سی اے سر سسٹم تھا جس میں انہوں نے اتنے کروڑ جو ایس ایم ایس دیا تھے اور اگر ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے دیش بھر میں وہ چالیس کروڑ سے زیادہ ایس ایم ایس ہو سکتے ہیں تو یہ ایک طریقے سے دوسرا تیسرا جو سیکٹر سکل کاؤنسلز میں جو جسے ہم نے بتایا تھا اس کو جو چیئرمن ہیں گورننگ کاؤنسل میمبرز ہیں اور کافی اچھے اچھے نام ہے وینکر رمنن الانٹی کے ڈاکٹر نرہیش تریحان جو ہیلتھ کیر کرتے ہیں اجید گلاب چند جو کنسٹرکشن کے ہیں وندنا لوترا بیوٹی ویلنس ایسے لوگ ان سیکٹر سکل کاؤنسلز کو ہیٹ کر رہے ہیں ان کا ٹائم اور گورننگ کاؤنسل کا ٹائم ملکل فری آ رہا ہے وہ لیڈرشپ کر رہے ہیں اور کئی انڈسٹری جو ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں جیسے ایپ ٹیک ہو یا آپ دیکھیں مہندرہ نمستے یا ٹاٹا کی کوئی گروپ ہے انہوں نے نون فنڈنگ پارٹنرشپ لی ہے ان ایس ڈی سی کے ساتھ جس میں سے وہ اپنا پیسہ کھرچے لیکن ناشنل سٹینڈریٹس کے دوارہ اور ایک ترکی سے سپیڈ اور سکیل سے سکل کر رہے ہیں اچھے یہ تو ایمدہ واد میں انڈجیو ہے ساتھ ایم پاور پرکتی سے مل کر کے کیا تھا پراثم بھی ہمارے ساتھ ہے تو کافی ہمارے جو پورے دو سو میں سے قریب بیس یا تیس انڈجیوز ہیں جو سکیل کر رہے ہیں سیوہ ایک طریقے سے ممبر ہیں مندیشی فاؤنڈیشن جو مہاراشترا میں ومنز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں وہ بھی پارٹنرز ہیں اور اس سال ہمیں ایک سو بیس اور سچ سنستاؤں کی ضرورت ہے انڈجیوز ہوں انترپنیوز ہوں کمپنیز ہوں ان کر کے ملاکے کیونکہ اگلے سال جو ہمارا لکشہ ہوگا وہ گریب تیس سے چالیس پرسنٹ بڑے گا اور دیش کو اگر دیکھیں تو ہمیں چالیس سے پچاس کروڑ لوگوں کو ٹریننگ دینی ہے اور آج کے آج کے تاریخ میں تو پچھلے سال ہم نے ایک کروڑ کے لگ بھگ کیا تھا تو اس کے لیے ہمیں بہت لوگوں کی ضرورت ہے انڈجیوز کی کمپنیز کی انڈیویجیل انترپنیوز کی کئی لوگ جو ہم نے فنڈ کیا ہے وہ آئی ای ٹی یا آئی ای ای ایم سے پاسورڈ کیا تھے وہ اچھے نوکریاں چھوڑ کر کے یہ سکل ڈیولپمنٹ میں لگ گئے ہیں اور وہ ایک طریقے سے دیش کو بدل رہے ہیں اور بچوں کا سکل ڈیولپمنٹ میں ایک بات تو یہ ہوگی کہ سب دیش میں آپ کیسے اپنے سکل ورکرز بنائیں سکل لیبررز ہوں لیکن ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے تمام جو بڑے بڑے ملک ہیں ان کو بھی تو سکل لوگوں کی ضرورت ہے اور بھارت تو ایک یوہ دیش ہے اور بہت بڑی پاپیلیشن جو ہے ہماری ابھی ورک فورس ہماری یوہ ہے اور آنے والے سمیمے باقی دیشوں میں جس میں ڈیکلائن ہوگا ان کی جو یوہ ورک فورس ہماری بڑھے گی تو ویدیشوں کے لیے کس پرکار سے ہم اپنے لوگوں کو تیار کر رہے ہیں کہ وہ وہاں بھی جا کے اپنی سیوائیں دے سکے اس کے لیے کیا کچھ ثرسٹ کیا کچھ زور ہے تو اس میں بھی الگ طریقے سے پریاز کیا گیا ہے پہلے جو ہے آسٹریلی انڈیا سکلز گروپ ایک گروپ ہے جو آسٹریلی انڈیا ایڈیوکیشن کاؤنسل کے اندرکت ہے اس میں ہم نے آسٹریلی کے ساتھ ٹائی اپ کیا تھا اور حالی میں پاعت سپٹمبر کو جب ٹونی ایبٹ یہاں آئے تھے تو پردامندر کے سامنے ہم نے ہم ایک ایمویو سائن کیا تھا جس میں ہم انڈیا کے سٹینڈرز آسٹریلی سے الائن کر رہے تھے تو اس کا اس کا ایک فلسل روپ یہ ہو کہ وہاں پہ ایک انسٹیوٹ ہے کیگن انسٹیوٹ وہ یہاں پہ آئیل ایف ایس کے ساتھ ٹائی اپ کر کے ہم نے لوگوں کو آسٹریلی اور انڈیا کے سٹینڈرز کے دوارہ سرٹیفائی کیا تھا اس سرٹیفیکٹ کے دوارہ ان کو کوئت میں ویلڈر کی نوکری مل گئی اور ویزا مل گیا تو ایک یہ پرائس ہے دوسرا جب پردامندری کینیڈا گئے تھے تو پندرہ تاریخ اپریل کو ہم نے چودہ ایم او ایو ہاں پہ سائن کیے تھے جس کے اندرگرد کنیڈین کمپنی جو ہے بھارت میں آ کر کے انسٹیوٹ کھولیں گے جو انڈین سرٹیفیکٹ اور کنیڈین سرٹیفیکٹ دیں گے جس کے دوارہ یہ لوگ وشو میں ایک طریقے سے ریکنائز ہوں گے ہم نے ایک سکل سونکس جو ہے انڈو سویس جوائنٹ وینچر ہے جس میں سویس اور انڈیا کی سرٹیفیکیشن ہوگی اور وہ بھی تین لاکھ بیس ہزار لوگوں کو اگلے چھ سات سال میں تیار کریں گے جرمنی کے ساتھ ایسا بھی سمجھاؤتا تھا یوکی کے ساتھ پہلا ہی سمجھاؤتا ہوا تھا جب ہم نے اپنے سیکٹر کاؤنسلز یہاں اسٹابیش کیا تھے اسٹاپیت کیا تھے بھارت میں یوکی کے ساتھ کلابریشن ہوا تھا اور ایک طریقے سے ویدیش جاہے گا ان کو ایک سیٹر سکلز کاؤنسلز کا سرٹیفیکٹ مل رہا ہے جس سے وہ ویدیش میں بھی انس کی پیچان ہوگی پہلے انسی ویڈی سرٹیفیکٹ ابھی بھی ہے لیکن اس کو انٹرناشنلزیشن کرنے کی ایک پریاس کر رہے ہیں اور ایسا ہوتا ہے جب ہی بھی کسی ویقتی کو پتا چل جاتا ہے کہ اس انسٹیوٹ سے کوئی بھار جا رہا ہے تو اس انسٹیوٹ کے بھار لائن لگ جاتی ہے کئی ہم یہاں پہ سیکھنا چاہتے ہیں ہمیں یہ سرٹیفیکٹ چاہیے اور بڑے اچھا موڈل ہے تو یہ ایک پورے دیش کے لئے اچھا موڈل ہوگا تو دلیب جی کہنے کا مطلب ہے کہ اتنی ساری جو بات آپ نے ہمیں بتائی سے یہ تو ہمیں سمجھ میں آگیا کہ بہت بڑے پیمانے پر یہ کام ہو رہا ہے اور بہت بڑے پیمانے پر اور ہونا ہے دوہزار بیس سک شاید پانسو ملین لوگوں کو آپ کو ٹرین کرنا ہے تو یہ بہت بڑا کام ہے اور بہت سارے ٹرین لوگ نکلیں گے بھی لیکن ان کو امپلائیمنٹ مل سکے سبھی لوگوں کو کام مل سکے کیونکہ جو وہ ہنڈ سیکھیں تو ان کو کام ملے یہ کیسے سنشت کریں گے چلتے چلتے اس سوال کا جانا ہے لیکن اس میں دو چیزیں ہیں ایک تو تو اگر دیش میں نوکریہ نہیں ہیں تو ہمیں نوکریہ پیدا کرنے ہی جب تو اس لئے انترپرنیشپ ہم نے جوڑ دیا ہے دوسرا اگر دیش میں نوکریہ نہیں ہیں تو ویدیش میں جو بھی نوکریہ ہیں کیونکہ وشو میں ایجنگ پوپلیشن کے دوارہ بھارت میں جو لوگ ہیں کافی ایک افسر ملے گا تو ہم انٹرنیشنل سٹینڈرز کے انترگرد ان کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں جب کی انٹائٹلمنٹ کی بات نہیں ہے یہ ایمپاورمنٹ کی بات ہے ہر ویقتی جو بھارت میں یا ہر یوک جو ہے ان کو ٹریننگ یا سکل ڈیولپمنٹ کے دوارہ ایمپاور کیا جائے کہ وہ وشو میں کہیں بھی جا کر کام کرنے کا یا انترپرر بننے کا یوگی ہو مادہ رکھتے ہو ہمیں امید ہے اور بہت بہت شب کام نائے آپ کو آپ کے اس مشن کے لیے بہت بہت دھنیواد ہم سے بات کرنے کے لیے ڈیلیپ چنوی بہت بہت شکریہ آپ کا تو یہ تھے ڈیلیپ چنوی جنہوں نے بتایا کہ کس پرکار سے یہ سکل ڈیولپمنٹ کا جو مشن ہے دیش میں چل رہا ہے سکل انڈیا بنانے کا جو لکش ہے اس سے حاصل کیا جا رہا ہے اور پندرہ جولائی سے ایک ویک شروع کیا جا رہا ہے تو اس بار کے لیے اتنا ہی اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی نمسکار